ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے لکھر آئے ہیں دور میٹ تو ایسی طریقے سے ہم دری بناتے ہیں سیم طریقے سے اور سیم طریقے سے یہاں پر دور میٹ بنائیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ دری والا دھاگا لیا ہے اور اس دھاگے کو ہم نے اس کے اوپر لپیٹ لیا ہے اور یہاں پر یہ ہم نے ساڑی کی کناری والی کتر لی ہے اور اس کو بل دے لیا ہے اور اچھے سے اس کے اوپر باندھ لیں گے ٹائٹ کھیچ کے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں سائیڈوں میں باندھنا ہے اسی طریقے سے دوسری طرف بھی باندھنا ہے یہاں پر یہ ہم نے ساڑی دپٹے کورتی کمیز سے یہ ہم نے کترے بنا لی ہے اور اس کے اوپر اسے بندھنا ہے اسی طریقے سے یہاں پر باندھ کے تب بندھیں گے تو دونوں طرف ہم نے یہ ساڑی والی کتر باندھ لی ہے اور اس میں ہم نے یہ جو دپٹہ پھاڑا ہے یہ ہم نے ایک ان چوڑا فاڑا ہے اور اس سے ہمیں اسے بندنا ہے تو یہاں پر دیکھئے ایک بار ہمیں دھاگے کو اوپر کی طرف لینا ہے ایک کو نیچے کی طرف دبانا ہے اور جب ہم دوسری طرف سے لے کے آئیں گے تو جو ہم نے نیچے کی طرف دبایا ہے اس کو اوپر لیں گے جو اوپر کیا ہے اس کو نیچے کی طرف کریں گے تو اسی طریقے سے یہاں پر بند لیں گے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک سے سبسکرائب جرور کریں سبسکرائب کرنے کے بعد نوٹیپکسن ویل کو ضرور دوائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیپکسن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور جنہوں نے ہمارے چینل کو پہلے سے ہی سبسکرائب کر رکھا ان کے لئے بہت بہت دھنیواد تو یہاں پر سیم طریقے سے ہم دری بنتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اس دور میٹ کو بند رہے ہیں بلکل سیم میتھڑ ہوتا ہے دری بنتے کا بھی صرف اس کی چوڑا ہی زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پر ہم لمبائی میں ایک ہی فرم میں دو اتاریں گے وہ ایک ہی ہوتی ہے دری تو اس سیم طریقے سے بنتے ہیں اس کو جو دھاگے ہم نے پہلے اوپر لیے تھے ان کو نیچے کر دیا ہے اور جو نیچے لیے تھے ان کو اوپر کر لیا ہے اسی طریقے سے اس کو بند لیں گے اور اس سے جس سے ہم ٹھوک رہے ہیں اس کو دری والا حتہ بولتے ہیں یہ حتہ ہے جس سے دری کو ٹھوک رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ سیدھی پٹی ہم نے بنا کے کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں تک تو اسے ہم نے سیدھا ہی بنا ہے اور یہاں سے پھر ہم نے سات فندے لیے تھے جن کو تین تین گھٹا دیا ہے اور اس میں پھر ہم نے یہاں پر لہر ڈالی ہے تو یہ پورے میں ہم نے اس طریقے سے لہر ڈالی ہے پورے میں ایسے چلی گئے یہ لہریں اور پھر اب ہم ان لہروں کو موڑ رہے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھیں موڑ لی ہے ان کی شروعات ایدھرس کی سائیڈ سے موڑنے کی کر دی ہے اب ایدھر سے بتا دیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ موڑی ہے اور یہ نو کی لہر ڈالی ہے نو فندے لی ہے ہم نے یہ نو تانی جو بولتے ہیں ان کو نو لی ہے ایک بار میں اور تین گھٹاتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم گھٹانا بتائیں گے آپ کو اور یہاں پر لہر ڈالنا بتائیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ہم کو نو فندے لے لینا ہے یہاں پر دیکھیں یہ ہم نے نو تانی لے لی ہے اس طریقے سے یہاں پر یہ نو ہے ہماری اب یہاں سے ہمیں یہ واپس لینی ہے تو یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر ہم نے گھما لیا تھا اب کی بار اس سے گھمانا ہے ہم کو دوسرے فندے سے ٹھیک ہے تو تین فندے اسی طریقے سے ہم کو گھٹا آنے ہیں تو یہاں پر دیکھئے ہم نے تین فندے گھٹا لیا ہے ٹھیک ہے ان کو یہاں پر چھوڑ دینا ہے پھر ہمیں یہ دوسری والے کپڑے کو اس کو لینا ہے اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں پر نو پر لیا ہے اس کو بھی نو پر لینا ہے اس کے اوپر چڑھا کے لینا ہے ہم کو تو یہاں پر دیکھئے نو فندے لیے تو اب کی بار ہم کو اس کے اوپر چڑھا کے لینا ہے جو یہ ہم نے تین گھٹا ہے تو یہاں پر پہلی کلر سے ان کے اوپر چڑھا کے لینا اور یہاں پر گھٹانے ہیں یہاں پر ایک ایک گھٹانا ہے اور ادھر کی طرف ایک ایک چڑھانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ادھر کی سائیڈ چڑھایا اور ادھر کی سائیڈ سے فندے کو گھٹایا ہے اور بیننا ایسے ہی ہے ایک جو اوپر ہے اس کو دبانا ہے نیچے کی طرف جو نیچے ہے اس کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے تو یہاں پر تین اوبار میں ہمیں تین فندوں کو یہاں پر گھٹا دینا ہے اور یہاں پر چڑھا لینا ہے اسی طریقے سے جیسے یہاں پر لیا اسی طریقے سے لیتے رہیں گے ان کو تو یہاں پر دیکھیں یہ پورا ڈیجائن ہم نے بنا لیا ہے سٹریپ اس میں لہر ہی ہے یہاں سے شروع کیا تھا ادھر کی طرف کر دیئے پوری اور یہاں سے ہم نے آپ کو بتائی دیا کس طریقے سے موڑتے ہیں تو ادھر سے موڑی ہیں اور یہ ان کو ادھر سے موڑا ہے اور یہاں پر انڈ کر دیا ہے جس طریقے سے یہاں پر سیدھی پٹی بنایا ہے اسے یہاں پر بنا لیں گے ایک کو اٹھائیں گے ایک کو دوائیں گے تو اتنی جتنی یہ ان 나가 چوڑی پٹی ہے سیمپل اتنی ہی یہاں پر بنا دیں گے اور یہ پورا ڈور겁 پٹی ہمارا بن کے کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ان کو یہاں سے کٹ کرنا ہے اتنی دوری سے کٹ کرنا ہے کم سے کم تین انچ اور پھر ان کو دو دو دھاگوں کو ایک دوسرے میں گاٹ مار دیں گے پورے کور یہاں پر نیچے سے بھی ان کو کٹ کرنا ہے اور ان میں گاٹ لگا دیں گے تو یہ ادھے گا نہیں اس سے اور یہ پورا دورمیٹ بن گے کمپلیٹا بھی ایک اور دورمیٹ بنائیں گے اوپر اور اس کا ویڈیو بھی ہم جلد اپلوڈ کر دیں گے اور یہ تب بھی اس کو کٹ کریں گے پہلے ایک اور دورمیٹ بنائیں گے